موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین الصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد صدق اللہ العظیم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فزل ہوا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے آقا احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیماریوں سے نجات پانے کا ذریعہ سکھایا تو میرے دوستوں اس ساری کائنات میں جتنے بھی علاج ہیں اس میں سب سے بہترین علاج حجامہ یعنی کپنگ خیرپی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تمہارے سارے علاجوں میں سب سے بہترین علاج حجامہ ہے حجامہ یک واحد ایسا علاج ہے جو بیماری کو جڑ سے نکالتا ہے اور میرے دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کا سفر کیا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جس مجلس سے ملتے جس جس خافلے سے ملتے تو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ حجامہ کرائے حجامہ یعنی کپنگ تھیرے پی اس میں کیا ہوتا ہے جیسے پانی کا فلٹر ہے ہمیں جو پانی پیتیں تو ہمارا میدہ جو ہے کھانا کھاتیں سب اسے پیس کر اس کے ذریعے سے خون جو بنتا ہے اسے فلٹر کر کر رگوں میں دوڑاتا ہے اور جو فاسد ہوتا ہے جو گندہ خون منتا ہے اسے جلد کے نیچے جمع کرتا ہے جیسا فلٹر پانی کو جیسا یہ ایک ڈرم پانی اگر مٹھا بنایا تو دو ڈرم پانی خراب نکلتا ہے بلکل اسی طریقے سے جو ہمیں کھاتی اس میں ٹاکسن رہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو پاک خون ہے وہ رگوں میں دوڑتا ہے جو میدہ جو خون جب گاڑا ہو جاتا ہے پھر پھر کر جسم میں اسے جسم کے مختلف پائنٹوں میں جمع کر دلتا ہے تو ہمیں کیا کرتی ہیں وہ جو مختلف پائنٹوں میں خون جمع ہو کر ہے کپنگ کے ذریعے اسے باہر نکال دلتے ہیں تو میرے دوستوں حجامہ سب سے پورفل سب سے بہترین علاج ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ لکراتے تھے اور ہمارے پاس الحمدللہ اچھے کالٹی کے بہترین کپ ہیں اور چھوٹے کپ ہیں اور اس میں الحمدللہ صرف خون نہیں الحمدللہ جسم کی بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں کپنگ کے ذریعے سے جیسے جیسے ہارٹ کی بیماری ہے جیسے خون جا کر ہارٹ کی نالیوں میں بڑاک ہو جاتا تو اسے ہمیں کیا کرتے ہیں جسم کے مختلف پائنٹ ہیں اس جگہ میں کپ لگانے سے وہاں کے خون کو گندے خون کو کھنشتا کپ الحمدللہ ایک سے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جیسے ہی کراتی ہیں الحمدللہ پیشنٹ درست ہونا اشٹارڈ ہوتا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرے بھی بہت سارے پیشنٹ ہیں وریکوز وین کے جیسے پیمپلز کے لیے اور جسم میں درد کے لیے جسم کی کمزوری کے لیے اور برین ویکنس کے لیے اور سب سے زیادہ جو بیماری مشہور ہے شگر بی پی ہائی بلیڈ پریشر لو بلیڈ پریشر یہ سب چیزوں کا الحمدللہ مکمل علاج ہے ہجامہ سے اس سب چیزیں کنٹرول ملا سکتے ہیں الحمدللہ مولانا کتے سال پرانا ادارہ ہے آپ کا الحمدللہ مجھے اس میں تقریباً دو ہزار نو سے ایکسپیرنس ہے ہمارے والی صاحب سعودی میں تھے سکسٹین یئرز تھے ادھر انہوں نے ادھر سکھا پھر ادھر آنے کے بعد مجھے سکھائے الحمدللہ وہ شوخیہ طور پر میں بھی بچوں کو ہمارے ازام کیسا چلتا ہے مولانا الحمدللہ بلکل یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ گھر گھر پہنچ کر ہر انسان کے اندر اس سنت کو زندہ کرنا ہے ہمیں اور یہ جو انگریزی دواؤں کے پیچھے پڑھ کر ویشٹ آف ٹائم ویشٹ آف منی کر رہے ہیں لوگ انہیں سب کو جوڑ کر ہجامہ جیسا پورفل عمل پورفل علاج لوگوں تک پہنچا کر انہیں اس کا عادی بنانا ہے اور اس کے ذریعے سے ہر بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے یہاں تک بخار خانسی سردی جو ماتری ٹیبلیٹس وغیرہ لے کر کم کرتے ہیں کپ لگانے کے ذریعے بھی کم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ورجنل کالیٹی کے کپ ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے لہٰذا میری یہ گزارش ہے کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو آپ حضرات ڈسپلے پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں کانٹیکٹ کر کے اپنا کرنٹ لوکیشن واتس اپ کے ذریعے بھیجئے انشاءاللہ ہمارے ٹیم کے کوئی ممبر آپ تک پہنچ کر آپ کا علاج کریں گے انشاءاللہ موسیقی